بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے کچھ پاکستانی ایسی حرکت کرتے ہیں ہاں اگر اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھائی تریف بھی کی جاتی ہے اور میں وہ بھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیسا کہ حال ہی میں ایک پاکستانی نے سعودی فیملی کی جان بچائی اور اس کو یعنی اس پاکستانی کو اس کی فیملی کے سمیت شاہی مہمان بنایا جائے گا آنے والے حج میں ماشاءاللہ کتنی اچھی بات تھی میں نے آپ کے ساتھ وہ نیوز بھی شیئر کی تھی آج کی نیوز یہ ہے جی یہاں پر آپ کو میں ان کی پکچر دکھا رکھا ہوں یہ تین پاکستانی ہے میں سوچ رہا تھا شاید دو پاکستانی ہے کپڑوں کے حساب سے تو ایک پین شٹ میں ہے شاید وہ کوئی اور کنٹری کا لیکن تینوں پاکستانی نکلے ہیں اور ایک تو بچارہ اس کو بورنے جی ماتر ٹائپ کا ہے جو کونے والا براؤن کپڑوں والا جو کہ یکینی بات ہے جو ٹی شٹ والا بندہ ہے اس کے چنگل میں فس گیا ہوگا اور دونوں ہی فس گیا ہوں گے یا اس کے چنگل میں یا یہ بیچو اور ریال کماؤ اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے جب ان کو تائف سے پکڑا گیا نیچے آپ ریالوں کا ڈھیر دیکھ لیں ماشاءاللہ ریال کتنی ہے ان کے پاس جو کبز میں لیے گئے ہیں ساتھ میں کچھ موبائلز وغیرہ بھی ہیں ان کو جب تائف سے پکڑا گیا ہے اس ٹائم ان کے پاس سے ساڑھے چھے کلو مادہ ہشیش موجود تھا ٹھیک ہے جی ابھی اس کو آپ اس کو عربی میں خوشبوی بھی وہ بول دیتے ہیں لیکن ہم اسے ہشیشی بول سکتے ہیں یعنی کہ چرس بول سکتے ہیں سمپل لفاظ میں اور ایک بات واضح کر دوں سعودی ریبی ہمیں گردہ اینڈ چرس ملتی ہے جی جو بھائی جانتے ہیں وہ ان کو پتا ہوگا لیکن ملنے سے مراد یہ ہے کہ ایسے کچھ بندے بیجتے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں پھر بھائی پچیس پچیس سال کی قید ہوتی ہے ان کو یعنی کہ پاکستان میں بیٹھے بھی فیملیز ان کا انتظاری کرتی رہتی ہیں پھر ساری عمر حال ہی میں میرے پاس ایک کیس لگا جس بھائی کا اکامہ میں ایک فگر زیادہ تھا اکامہ گم ہو گیا اور اس نے نیو کا پی نکال لی اور اس میں ایک فگر زیادہ ہو گیا تھا اور اس کو ایک سال ہو گیا تھا قید میں ایک فگر زیادہ ہونے سے اکامہ بھی ریجنل ہے ایک سال قید ہو چکی تھی